اسلام علیکم سیکنڈیئر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کا ٹوپک سرکاری اخراجات کی مددات ہیں سرکاری اخراجات حکومت جو ٹیکسوں سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے عوام کی فلاح و بیبود کے لیے اس کو کس کس جگہ پر حکومت خرچ کرتی ہے آج ہم اس ٹوپک کو ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے ڈیفینس یا دفاع ہے دفاع ہر ملک کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اور ہر ملک کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ بیرونی حملہ آوروں سے اپنے ملک کو بچائے اور ہماری جتنے بھی بورڈر لائن ہے اس کی حفاظت کرے جس جس ملک کو ہمارا بورڈر لگتا ہے اس کی حفاظت کرے تاکہ دوسرا ملک ہمارے بورڈر کی حدود کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہ کرے اس مقصد کے لیے اسے بحری بری ہوائی افواج رکھنی پڑتی ہے جدید قسم کا اسلحہ جنگی سازو سامان کی فراہمی اور اس کے علاوہ ایٹمی ٹیکنالوجی پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا زیادہ رکوم خرچ کی جاتی ہیں پاکستان اپنے بجٹ کا تقریباً بیس ویسد حصہ دفاع پر خرچ کرتا ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے پولیس بیرونی حملہوروں سے بچانے کے علاوہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ ملک کے اندر بھی امن امان قائم کرے تاکہ شہریوں کی جان مال اور عزت اور کی حفاظت ہو سکے اس مقصد کے لیے حکومت پولیس کا محکمہ قائم کرتی ہے اور اسے جدید سہولتیں فراہم کرتی ہے تاکہ وہ مستعد اس کو بنانے کی کوشش کرے گی تاکہ ملک کے اندر امن بحال رکھا جا سکے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا فساد نہ ہو ڈاکے نہ پڑیں اور اغوا برائے تاوان نہ ہو ان تمام خرابیوں اور خامیوں سے بچنے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کو وجود میں لائے جاتا ہے تیسرا اس کا خرش کرنے کی جگہ جو ہے وہ عدالتیں ہیں ملکی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے اور معاشرے میں انصاف کی فراہمی کے لیے حکومت فوجی سیول اور خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لاتی ہے جس پر اسے کافی بھاری رکوم خرش کرنا پڑتی ہیں پھر ہے نظم و نسک آمہ حکومت ملکہ نظم و نسک چلانے کے لیے کئی محکمے قائم کرتی ہے جن پر اسے بھاری رکوم خرش کرنا پڑتی ہیں مثلا حکومت نے ایک سیکریٹی ایٹ قائم کیا ہوا ہے جو تمام محکموں کو کنٹرول کرتا ہے اس طرح سے زلعی انتظامیاں زلعی کا نظم و نسک سمالتی ہے صوبائی اور مرکزی سطح پر بھی انتظامیاں اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہے پھر صحت عامہ ہے حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو صحت جیسی بنیادی سہولتیں کم ریٹس میں فراہم کرے اس مقصد کے لیے حکومت ہسپتال تعمیر کرتی ہے ڈسپینسریاں قائم کرتی ہے ہسپتالوں میں جدید قسم کے علات جراہی اور مشینیں وغیرہ فراہم کی جاتی ہیں ڈاکٹروں نرسوں پیرامیڈیکل سٹاف کی تقروری ہوتی ہے ان امور پر اسے بھاری اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں آٹھویں تعلیم عامہ ہے یا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ شہریوں کو تعلیم جیسی بنیادی سہولت فراہم کرے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ سکول کالج جنورسٹیاں قائم کرتی ہے اس کے علاوہ فنی اور پیشاورانہ تعلیمی داروں کا بھی بندوبست کرتی ہے جیسے کامرس کالج ہو گیا اس میں پیشاورانہ تعلیم دی جاتی ہے ساتویں پوائنٹ ہے ذرائع نقل و حمل و خبرستانی حکومت رسل و رسائل کا بھی انتظام کرتی ہے نئی سڑکیں تعمیر کی جاتی ہیں ریلوے لائنوں کا جال بچھایا جاتا ہے بندرگاہیں اور ائرپورٹ تعمیر کیا جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو حمل و نقل کی زیادہ سے زیادہ بہتر سہولتیں مل سکیں ان مددات پر بھی حکومت کو کافی رقم خرچ کرنا پڑتی ہے پھر ہے آپ پاشی حکومت آپ پاشی کی سہولتیں کسانوں کو فراہم کرنے کے لیے تاکہ ذریع پیدوار میں اضافہ ہو سکے اس مقصد کے لیے بیراج تعمیر کیا جاتے ہیں نہریں کھو دی جاتی ہیں ٹیوبیل لگائے جاتے ہیں اس طرح سے بھاری رکوم خرچ کی جاتی ہیں بہت ساری جگہوں پہ زمین سیم و تھور کا شکار ہوتی ہے حکومت وہاں پہ سیم نالے بناتی ہے اور ٹیوبیل سرکاری طور پر لگائے جاتے ہیں تاکہ فالتو پانی اس ٹیوبیل سے لفٹ کر کے اس سیم نالوں کے ذریعے نکال دیا جائے اس طرح سے وہ ساری زمینیں آباد ہو جاتی ہیں پھر ہے فلاحی اور سماجی خدمات حکومت کو مختلف قسم کی فلاحی اور سماجی خدمات بھی سر انجام دینا پڑتی ہیں مثلاً یتیم خانے اور موتاج گھر بنانے پڑتے ہیں بے واؤں اور بے سار افراد کی رہائش کا انتظام کرنا پڑتا ہے بے کاری بے روزگاری کے دنوں میں لاؤنش دینا پڑتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں تو نہیں دیا جاتا لیکن ترقیافتہ ممالک کے اندر یہ دیا جاتا ہے پبلک پارک اور لائبریریاں قائم کرنی پڑتی ہیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فلاحی سہولیات مہیا کی جا سکیں پھر سود کی ادائیگی یہ ہمارا بہت بڑا ہمارے جی این پی ہماری آمدنی کا ایک خرش کا بہت بڑا ایک پورشن ہے کہ حکومت اپنی اندرونی کرنا پڑتا ہے جو اس کے اخراجات کی اہم مددات ہیں اور خصوصا ہماری پاکستان کی اخراجات کی سب سے اہم مدد یہ سود ہی ہے جو کہ کتنی دہائیوں سے یہ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے اور ہماری جو بھی حکومت آتی ہے وہ باہر سے بے تہاشا کرزہ اٹھا لیتی ہے اس کرزے کو پیداواری کاموں میں استعمال نہیں کیا جاتا اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عوام کے اوپر بوجھ کی صورت میں ثابت ہوتا ہے عوام پھر ساری زندگی اپنی اس کرزے کو اتارنے میں ہی لگی رہتی ہے اور اسی طرح سے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اب سرکاری خرچ کے قوائد کیا ہیں اصول و قوائد کیا ہیں یعنی کس اصول کن اوبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کر سرکاری خرچ کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ معشرتی بہبود کا اصول ہے حکومت کے خرچ کا سب سے اہم مقصد معشے میں زیادہ سے زیادہ فلاح بہبود حاصل ہو اس لئے وہ اپنے خراجات کو اس طرح سے ترتیب دیتی ہے کہ عوام کی زیادہ سے زیادہ بھلائی ہو خصوصا ایسے منصوبوں پر رقم خرچ کی جاتی ہے جن سے غریب اور نادار لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے مثلا مکانات کی تعمیر سماجی بہبود کی سہولتیں طبی سہولتیں تعلیمی سہولتیں طبی سہولتوں کا مطلب کہ سرکاری حصفتالوں میں لوگوں کو مفت علاج کی سہولت مل سکے اور تعلیمی اداروں میں پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک بچوں کو مفت تعلیم دی جا سکے اور آگے بھی ان کو سرکاری اداروں میں کم ریٹس پر تعلیم کی سہولت مہیا کی جا سکے پھر ہے لچک پذیری کا اصول سرکاری خرچ کا دوسرا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اس میں لچک ہو یعنی جب حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہو تو سرکاری خرچ میں بھی اضافہ ہو جائے اور جب حکومت کی آمدنی میں کمی ہو رہی ہو تو سرکاری خرچ میں بھی کمی کی جا سکے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں الاسٹسٹی یا لچک نہ ہو تو جس وقت حکومت عوام سے ٹیکسوں کی مد میں پیسہ تو زیادہ اکٹھا کر لے یعنی اس کی آمدنی تو بڑھ جائے لیکن وہ اپنے خرچ میں اضافہ نہ کرے تو اس سے عوام کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ عوام کے پیسے کو کس جگہ پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو کیوں ہمارے عوام کے اوپر زیادہ بوجھ ٹیکسوں کا لادا گیا اگر اتنا خرچ نہیں تھا گورنمنٹ کا اس لیے یہ اصول ہونا چاہیے کہ اس طرح کی الاسٹسٹی ہو خرچ اگر آمدنی زیادہ ہو تو خرچ بھی زیادہ کرے حکومت عوام کے اوپر اگر آمدنی کم ہو جائے تو پھر خرچ کو گھٹا سکتی ہے تیسرا ہے منظوری کا اصول سرکاری رکوم خرچ کرنے سے متعلق حکام سے منظوری حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس مد میں خرچ کی جانی چاہیے جس کے لیے منظور کی گئی ہے رکم خرچ کرنے کی منظوری یا تو سلانہ بجٹ میں دی جاتی ہے یا پھر بعد میں مجاز افسر دیتا ہے اس کے علاوہ اس خرچ کا حساب کتاب بھی رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں جانچ پرتال ہو سکے یا آڈٹ ہو سکے پھر ہے چوتھا کی فائد کا اصول سرکاری رکوم خرچ کرتے وقت کی فائد سے کام لینا چاہیے تاکہ یہ ضائع نہ ہوں سرکاری خرچ سے جہاں ایک طرف عوام کا فائدہ ہے وہاں دوسری طرف اس سے نقصانات کا احتمال بھی ہوتا ہے جیسے کہ پروفیسر کولریج لکھتے ہیں ہو سکتا ہے سورج دریاؤں سمندروں اور دلدلوں سے نمی حاصل کر کے باغوں کھیتوں چراغاں پر بارش برسائے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کھیتوں کی نمی چوس کر بیکار طلابوں دلدلوں اور ریگستانوں پر برسا دے اس محاورے یا اس جملے سے آپ کو سمجھانا پڑے گا ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی مقصد یہ ہے کہ سرکار کا کیا کام ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ جو پیسہ ٹیکسوں سے کٹھا کیا ہوتا ہے یہ عوام کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے اور یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے اس لیے حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس رقم کو بہت احتیاط کے ساتھ عوام کی فلاح بیبود کے اوپر خرچ کریں ایسا نہ ہو کہ وہ عوام کی فلاح بیبود پر خرچ کرنے کی بجائے اپنی عیاشیوں میں اس رقم کو اڑا دے تو ایسی صورت میں جب وہ اپنی عیاشیوں میں اپنی رقم کو اڑائے گی تو پھر یہ بات آخری والا جو جملہ کہ کھیتوں کی نمی چوس کر بیکار طلابوں دلدلوں اور ریگستانوں پر برسا دے یہ اس کا مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ عوام کا پیسہ عوام کی فلاح بیبود پر ان کو آسانی دینے کے لیے ان کے اوپر خرچ کیا جائے یہ اپنی عیاشیوں میں جس وقت اس کو اڑا دیتے ہیں یا اپنی جائدادیں بنا لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں کبھی بھی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور عوام کا استحصال ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے پانچوہ نمبر ہے بہتر مجموعی اثرات کا اصول سرکاری خرچ کا یہ اصول بھی ہونا چاہیے کہ اس کے مجموعی اثرات بہتر ہوں سرکاری خرچ معاشرے پر بوجھ نہ بنے عوام کے امیار زندگی زیادہ سے زیادہ بلند ہو حکومت اگر جنگ یا دیگر غیر باراور کاموں پر رقم خرچ کرے گی تو یہ معاشرے پر بوجھ ہوگا اس کے برقس اگر پیداواری کاموں پر خرچ کیا جائے گا تو اس کے مجموعی اثرات بہتر ہوں گے کیونکہ اسے قومی پیداوار اور فیکس آمدنی میں اضافہ ہوگا مجموعی اثرات کو دیکھنے کے لیے سرکاری خرچ کے قومی آمدنی اور اس کی تقسیم پر اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے قومی آمدنی پر اس کا اثر کیا ہوگا کہ آیا سرکاری خرچ ملکی مفاد میں ہے یا نہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے سرکاری خرچ سے قومی آمدنی پر کیا اثر پڑتا ہے اگر حکومت کا خرچ غیر پیداواری مقاصد یعنی خالی ملکی دفاع امن و امان یا کسی کہت سلاب یا قدرتی آفت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوگا تو اس کا اثر قومی آمدنی پر بہتر نہیں ہوگا جیسے کہ آپ پاکستان کے اندر ایسی ہی سیچوئیشن دیکھ رہے ہیں اس قسم کے اخراجات سے قومی آمدنی میں قطع نضافہ نہیں ہوتا بلکہ یہ معیشت پر الٹا بوجھ ثابت ہوتے ہیں اس کے برقص اگر حکومت ترقیاتی کاموں پر خرچ کرتی ہے نئے کارخانے لگاتی ہے نئی سڑکیں بنائے گی ایسے اخراجات قومی آمدنی میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں اس سے معیشت پر مصبت اثرات پڑتے ہیں کیونکہ ایسے اخراجات فیقہ سامدنی میں اضافہ کا سبب بھی بنتے ہیں لوگوں کا میار زندگی بھی بلند ہوتا ہے بچت میں بھی اضافہ ہوگا بچتوں میں اضافہ ہی سرمایہ کاری میں اضافہ کا باعث بنتا ہے اور یوں پورا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا دوسرا قومی آمدنی کی تقسیم پر اثر اس کا کیا ہے چونکہ قومی آمدنی چار آمدنی پیدائش زمین محنت اور سرمایہ اور تنظیم کی مشترکہ کوشحال سے وجود میں آتی ہے لہٰذا قومی آمدنی انہی چاروں آمدنی میں لگان اجرت سود منافع کی صورت میں تقسیم ہو جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومت کے خرش کا قومی آمدنی کی تقسیم پر کیا اثر پڑتا ہے موجودہ زمانے میں معاشرہ معاشی طور پر دو گروہ میں منقسم ہے ایک طرف وہ لوگ جن کی آمدنیا بہت زیادہ ہیں انہیں دنیا بھر کی سہولیات اسائشات میسر ہیں دوسری طرف غریب لوگ ہیں جنہیں زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر نہیں انہیں دو وقت پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیم نہیں ہوتا امیر اور غریب کے درمیان یہ خلیج وسیح ہوتی جاری ہے سرکاری خرش اس خلیج کو کافی حد تک کم کرنے کا باعث بن سکتا ہے اگر عمرہ پر متضائج شرح سے ٹیکس لگا دیے جائیں اور ان کی آمدیوں سے حاصل کردہ رکوم کو غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرش کیا جائے تو اس سے معاشر میں امیر اور غریب کے درمیان یہ معاشری تفاوت کافی حد تک کم ہو جائے گی اس طرح سے یہ سرکاری خرش معاشر کی خوشحالی کا باعث بنے گا حکومت لوگوں کو فلاح و بہبود پر جتنی زیادہ رکوم خرش کرے کرے گی انہیں رہائشی سہولتیں پہنچائے ان کے بچوں کو مفتعلیم کی سہولت دی جائے طبیعی امداد دی جائے تفریقی سہولتیں پہنچائے جائیں انہیں روز مرہ ضروریات کی چیزیں سستے دام و محیہ کی جائیں اور غریبوں کی حالت کو سمارنے کی کوشش کی جائے لہذا قومی آمدنی کی تقسیم بہتر ہوگی اور مجموعی طور پر معاشقی خوشحالی میں اضافہ ہوگا